السلام علیکم سبا خیر and a very good morning to everyone امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں سردی بڑھتی جاری ہے لیکن آپ لوگ سوچتے رہوں گے میں نے تو بڑے سمری قسم کا لباس دیبتن کیا لیکن ایسی بات نہیں ہے نیچے میں نے ایک پل اوور بھی پہنا ہوا ہے اور یہ جو ڈریس ہے thank you so much میری بہت پیاری دوست جو کال بھی کرتی ہیں اور دوست بھی ہیں کتر میں ہوتی ہیں وہ میرے لئے یہ بہت پیارا ڈریس جو ہے اس بیوٹیفل اس کو گفٹ لے کے آئی ہیں میرے لئے تو میں نے کہا آج جو ہے یہ پہنا بہت ضروری ہے thank you so much ہینا جو ہے وہ کال آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا نہیں آپ میں بتانا نہیں ہے بتانا نہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا تو اس کا میں نے mix and match کیا with this jewelry اور اتفاق کی بات ہے کتنی عجیب بات ہے انکینی کہ جو اس کے شوز ہیں وہ میں پاس میچنگ تھے اور میں نے یہ والے شوز میں دو دفع پہنے ہو گیا یہ دیکھیں کیسے کو match کر کے match ہو گیا تو کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہاں سے چیز آئی اور آپ نے شو کہاں سے لیا اور وہ matching ہو گیا so thank you once again ہینا سچ ایک بیوٹیفل فلاور فلاوری ڈریس آنٹی فلاور باڈی لگ رہی ہوں اور یہ میرا ایک بڑا کیوٹ سادہ میں نے کہا اس کے لئے آپ mix and match یہ بالکل لگ رہا ہے ہوای میں نہیں ہوتے ہولا ہولا ہو رہا ہے so i hope آپ لوگ سب ناظرین خیریت سے ہیں اور جتنے دیکھنے والے اور اس وقت پاکستان میں پاکستان سے باہر میری طرف سے تیم کی طرف سے خیبر نیٹورک کی طرف سے آپ سب کو سب بخیر پاکستان اور اوورسیز پاکستانیز as well سو ناظرین آج کا سب سے پہلے آپ کو سوال بتا دوں فلاورز کے ساتھ تھا کہ گیس بک سوری گیس بک محب کیجئے گا گینیز بک آ ورل ریکرڈز پہلی دفعہ کس سال میں شائع ہوئی گینیز بک آ ورل ریکرڈز پہلی مرتبہ کس سال میں شائع ہوئی آپ نے کال کر کے بتانا ہے سان آپ نے بتانا ہے اور اس میں آپشنز کوئی نہیں ہیں ناظرین آج بال جو ہے نا وہ بس جلدی میں بنایا ہے میں نے نہیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی جلدی ہے کام شیطان کا کام ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے سب سے اس کے علاوہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ریزی الدین احمد ہے انٹرنیشنل بیڈمنٹن کوچ ہے سی او ریزی سپورٹس اکیڈمی اچھا ہے پرسوں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ تھے سپورٹس سے ریلیٹڈ تو جتنے بچے ہیں اور جو ایون نوجوان ہیں ان کو سپورٹس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ جو ایول مائنڈ ہے نا وہ سپورٹس میں آپ کی انرجی چلی جائے دوسرے جو میرے مہمان ہے کنزل ایمان پنجاب چیمپئن ہے گولڈ میڈلیس بیڈمنٹن پنجاب گیمز مجھے اعاد ہے کہ بیڈمنٹن ہم لوگ کالیج میں ہیں اور ادوازی کام پہ بھی آپ پکنک پہ جاتے ہیں تو بیڈمنٹن کا بڑا مزہ آتا ہے اس میں ایک چڑیا بھی ہوتی ہے اس کو چڑیا کہتے ہیں لیکن مزہ بڑا آتا ہے بلکہ اس دفعہ جو ہے نا کوشش کر کے یہاں پہ بیڈمنٹن کھیلیں گے موسم بہت اچھا ہے آج جو سانگ ہے وہ ہے خمارے دی پشتو سانگ ہے ہاں شان خان اور جیا نمان جو ہیں جیا نمان ہمارے یہاں پہ میوزک شو بھی کرتی ہیں اور وہ انہوں نے مل کے شان خان کے ساتھ بہت خوبصورت پشتو کا سانگ ہے تو اس کا ویڈیو ہے وہ آج آپ کو دکھانا ہے اور رجی الدین جو صاحب ہیں احمد سپورٹس اکیڈمی کی ان کی شوریل بھی ہے اور کنزل ایمان کی بھی بریف سی شوریل ہے سو اب جو ہے شور سٹارٹ ہو گیا آج کھانے میں جو بن رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اسلام علیکم ماما کیا حال چالے ہیں ہاں کے ٹھیک ٹا آ گیا ہاں خیریت سے ہیں داور بھائجن باور بھائجن کو بھی میرا خاص سلام اور ممی کی جو دو کمپینینز ہیں انیتا اور ساتھ میں وکٹوریا ان کو بھی خاص سلام اور کیونکہ انیتا کی شادی ہو رہی ہے چند دن بعد تو میں نے اسپیشلی انہوں نے مجھے فرمایش کی تھی کہ چائنیز کچھ بنانا بتائیں تاکہ وہ اپنے جو ہزبند ہیں ان کو کھلائیں گی تو وہ بہت ان کی تعریف کریں گے انشاءاللہ سو آج ان کی فرمایش پہ سویٹ این ساور چکن چائنیز بن رہی ہے انیتا فرمایش کی تھی وہ بڑی ایکسائٹیڈ بھی تھی کہ آج ان کے جو ہے فرمایش پوری ہوگی باقی آپ لوگ کی کوئی بھی فرمایش ہو آپ لوگ کال کر کے جو ہے فرمایش کر سکتے ہیں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جو ہے اس میں انکاوپریٹ کریں گے ناظرین وہاں جاتے جاتے کچھ ایک بات میں نے آپ سے چائے بھی پھیلوں ناظرین کپڑے ایسے ہو نا تو ذرا فینسی ہوں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اور بھی کام کرنے تو بس نام آنے اب بیلٹ یہ میں نے بیلٹ اس میں ایڈ کی ہے اگر میں بیلٹ اس میں ایڈ نہ کروں تو یہ اس طرح کا لوس پیارا ڈریس ہے which I think میرا میں نے کھانا کل زیادہ کھایا تو تو میں نے کہا میں بیلٹ اب شروع میں اب یہ دیکھیں it's a really nice کورٹن ہے اور اتنا پیارا زبردست کورٹن ہے سو بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ اینیملز کے اوپر میں ہمیشہ بہت کرتی ہوں گائے بگائے شو بھی انشاءاللہ کریں گے پیٹس کے اوپر اینیملز کے اوپر کہ جو بے زبان ہیں ان کا بہت اللہ تعالیٰ کے نظر میں گناہ ہے کہ اگر آپ ان کو پتھر ماریں یا ان کو ill treat کریں بہت سائے لوگ دیکھیں بار سٹری اینیملز کے ساتھ تو بہت سارے مظالم ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا لوگوں نے جو گھروں میں پیٹس رکھے ہیں جو کہ وہ بہت فرمائش کر کے ہم نے فلانی جگہ سے منگایا ہے یہ ایک لاکھ روپے کا پپی ہے بریڈ جو ہیں جس میں ہسکی ہو گیا جس میں سین برنارڈ ہو گیا جس میں جرمن شیپرڈ ہے بہت ساری زبردہ لیبریڈ ہو رہے ہیں تو آپ بریڈ کا آپ کو شوق ہے آپ لوگ باہر سے منگاتے ہیں چار دن کے آپ شوق ہے بچے کو پسند ہے دیکھیں یہ ٹوئیز نہیں ہوتے یہ living thing ہے اور یہ اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے سردی بھی ہے تو آپ کے پیٹس اگر ہیں تو اتنی سردی ہے تو آپ کیونکہ وہ بھار کے اس سے ان کی immunity اتنی زیادہ high نہیں ہوتی جس میں stray dogs کی ہوتی ہے تو آپ ان کو رکھتے ہیں تو آپ ان کے خیال بھی رکھیں اتنا مہنگا dog اگر ہے تو اس کو آپ ہڈیاں اس کے اوپر روٹیاں ڈالیں اور جو بچہ سالن ہے وہ ڈال دیں تو وہ جو اس کی زندگی ہوتی ہی آٹ سے بارہ سال یا تیرہ سال کی ہوتی ہے اس کو آپ اور شورٹ کر دیتے ہیں اور وہ بچارہ جو ہے نا وہ تین چار سال میں دس دفعہ بیمار ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کو پیارہ ہو جاتا ہے تو پلیز کوشش کریں کہ dogs کا الیدہ کھانا بنتا ہے انسان کا اب آپ dog کا کھانا کھا سکتے ہیں کہ جی dog food جو ہے پڑا ہوا ہے بوری تو اس پر دو کپ میں بھی نکال کے کھا لوں ایسا نہیں ہے dogs کا سسٹم الیدہ ہوتا ہے انسانوں کا الیدہ ہوتا ہے تو پلیز بچا ہوا جو سالین اور ہڈیاں ہڈی تو بالکل نا نہیں کیونکہ وہ بچارہ کھا لے گا اور پھر اس کی جو نوکے ہیں پکیوی ہڈی کی وہ اس کے پیٹ کی آنتوں میں اس کو زخمی کرتی ہیں اور وہ پھر جل جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پلیز پیٹس کا آپ کو شوق ہے تو یہ چار دن کا نہیں it's a whole responsibility اور نہ نہ رکھیں اس بیٹر کہ آپ نہ رکھیں بچوں کے کھیلنے کے ٹوائز کے لیے نہیں کہ میرا بچہ بڑا خوش ہو رہا ہے پلیز اس کو پپی دے دیں نہیں سوری سو پلیز ٹیک کیر آف یور پیٹس پیٹس کا بہت دھیان رکھیں ان کو کھانا بھی دیں پانی بھی رکھیں اور ان کو خیال کریں ان کو ہر بک باندھ کے کیونکہ اس سے وہ اگریسی ہو جاتے ہیں so this is my کیا کہیں گے پیغام ٹوالوف یو my lovely viewers ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام میں شیبین میں فضل الرحمن لہور سے بات کر رہا ہوں فضل الرحمن فضل الرحمن فم لہور کیسے ہیں فضل الرحمن الحمدلللہ دعائیں آپ کی شکر کیا کہنے چاہیں گے فضل الرحمن آج میں بہت اچھی بات کرنا چاہتا جیسے آپ کے سپورٹ کے حوالے سے بات کیا اور میں کھیل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کریں کریں کہ ہمیں سٹارٹ ہیرو پریئر نہیں ملے جو ہمارے سٹارٹ ہیرو پریئر ہیں ان کو سیڈ لینڈ کیا ہوئے ہیں جیسے خیاتر علی ہے اچھے اس کو پچاس میچ ملے ہیں آسف علی ہے اس نے اپنے چھکے مار مار کی اس نے اپنا نام کیا لیکن یہ لوگ ہیں ان کو سیڈ لینڈ کر دیتے ہیں بالکل ابھی آسف علی اور آسف علی کو دیکھیں ان کے پچاس میچوں ہیں بابر آزم اور چتنے ٹگر پریئر ہیں انہوں نے پائن پائن سو میچ چیلا ابھی ان کا چیل شروع ہو ہے چاہتے ہیں حیثر علی اور آسف علی ہیں ان کو کھلانا چیل سویو بہن کہ ان کو ٹیس بھی کھلائی تاکہ ان کا جو سپیرس وہ آگے پڑے کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی میری پات کی کہ ان کو اور میچس دے تاکہ ان کا ٹیلنڈ جو ہے اوبر کیا ہے لیکن ان کو یہ ٹیرلین کہتے ہیں جو ہمارے سٹارڈ ہیرو پلیئر ہیں ان کو لے کے عوام ان کو دیکھنا چاہتے جو سٹارڈ ہے اصل میں سٹارڈ ہوتا کیا ہے میشی بہن وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹارڈ ہوتا کیا سٹارڈ ہیرو پلیئر ہے سٹارڈ ہیرو پلیئر وہ ہوتا ہے جو جس کی نظر صحیح نہیں ہے اس طرح کے پلیئر لے کے آرے ہیں میری ایک میری امپورٹن بات سنے والے ہیں شیخو بہن میری بات سننا درہا جیدی سن رہی ہوں یہ کون تھا اوہو ان کے اتنے وہ جوش و خروش سے بول رہے تھے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو بتا پاکستان میں ہمارے ملک میں سفارش فلانے کا بھائی ہے فلانے کا پوتا ہے فلانے کا یہ ہے وہ سپورٹس میں بیٹھا ہوا ہے جو سپورٹس کا انسان ہے وہ ہیلتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو جس کی جو کام ہے وہ اس دپارٹمنٹ میں ہو تو آپ دیکھیں پھر کیسے دپارٹمنٹس ٹھیک ہوتے ہیں اچھا ناظین آج آتے ہیں آپ کوکنگ کی طرف کیونکہ ہمارے گیس بھی ہیں اور مجھے اب نا اپنے شو کا ٹائم کا پتا نہیں چلتا آج ہے دو تاریخ تین تاریخ ہے دو تاریخ ہے آج دو دسمبر ہے دسمبر کا مہینہ ہے اور چھ دسمبر کو ناظین میری آنیورسری میری نہیں شو کی آنیورسری ہے ٹین یارز ناظین اڈیکیڈ کیا بتاؤں آپ کو میں دس سال گزر گئے اور پتا بھی نہ چلا ہم کو لیکن ماشاءاللہ سے it's been a great journey and اب میں آج سے ہی شروع کر دیتی تھوڑا نسٹلجیا نسٹلجیا مطلب کہ آپ کو ایک دم سے آ رہی ہیں کہ میں ادھر بھی ہم جی سکس میں کرتے تھے شو پھر اس کے بعد ادھر آئے پھر یہاں سے کھانی شروع ہوئی پھر بیچ میں فن فیز ہوئے دھرنے ہوئے کیا کیا نہیں ہوا لیکن ہم آتے تھے اپنی گاڑی میں پیڈل بجا کے کہیں سے بھی آتی تھی ناظین مجھے ایک دفعہ آتے جب دھرنا تھا تو میں صبح چھ بجے نکلی کیا اور میں پہنچنا ہے کیونکہ سارے رستے بند ہوتے تھے تو مجھے کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ کے لیکن شکر ہے تب پیٹرول سستا تھا اب اگر وہ مجھے کرنا پڑے نا میں کہوں اوہ مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے سو اس کردیٹ کے ہم آپ کے سامنے ہوں یہ ڈیسیمبر نہیں اوکٹوبر 2012 کو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ میں نے شو کرنا لیکن اس سکت ایونک شو تھا پھر ایک دم سے ڈیسائیڈ ہوا تھا میں نے کہا صبح کیسے اٹھوں گی تو اب مجھے کوئی ایونک شو دینا تو مجھے اس میں وہ ہوتی ہے مجھے صبح اٹھنے کا بہت ہے سو تھنکیو سر کامران کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے پر اعتماد کیا مجھ کو یہ فیل دی کھیلنے کے لیے اور ای ہوپ میں نے بھی تھوڑا بہت جتنا ہو سکا اپنی طرف سے اس کو سر انجام دیا سو تھنکیو سارے اور جو مینجمنٹ میں ہیں جتنے اور لوگ ہیں پوری کیٹو خیبر نیٹ ورک جتنے لوگ ہیں ان کو بھی میرا خواست تھنکیو سر جواد ہے سر شاہد ہے ایک سکر سر زاہد ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ان سے ملقات ہوتی ہے میری میرے ناظرین وہ میمز بڑے ان کو پسند ہیں کیا ہوگے تو کوئی کہہ رہا تھا آپ کو فکڑ نہ لیں میں کہوں گی میں تو کہوں گی میں تو آپ کی تقریریں جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور کر رہی ہوں میں تو آپ ہی کے ساتھ ہوں کیا بات ہے کیا بات کر رہے آپ اچھا ناظرین اب بتا دوں یہ آہم آہم ساری سر منصور بھی آہم 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 کافی ساری مس ہو گئے یہ ناظرین بہت خوبصورت ہے انیتا نے کراچی سے انیتا واشنگ واش دس ہزبن کو کھلاو وہ بےوش ہو جائے گا میں تو خوشی میں بےوش ہوگا اچھا اس میں ہم نے ڈالنا ہے سویا سوس یہ چیلی سوس اور ساتھ میں یہ جو ہے نا گلدہ پر اس سے چوٹی بوتل نے ملی تھی یہ اتنی بیاری بیاری چوٹی چوٹی بوتل اور سرکہ اب اس میں جائے گا یہ دیکھیں پیاز ہے اس کو ہم نے سکوئر کاٹا ہے یہ دیکھیں پیاز کو اس طرح کاٹنے ہیں آپ نے شملا میں اس بالکل ایسے کاٹنی ہے بیج نکال دیں اور ٹماٹر کے بھی بیج نکال کے آپ نے اس طرح کاٹنے اور جو اس کا بیج کا گودہ ہے وہ آپ نے الہیدہ ادھر رکھ لینا یہ دیکھیں یہ الہیدہ سے گودہ گودہ چیز بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھتی ہے اس کے علاوہ اس میں کالی مرچ کٹی بھی ڈلے گی میں پسی بھی یوز کر رہی ہوں آپ پسی بھی بھی سوال کر سکتی ہے نیتا اور ساتھ میں حضر زائی کا نمک ہے کٹی بھی لال مرچ ہے دو سے تین تیبل سپون اس میں ٹومیٹو کیچپ یہاں پھر چلی گارلک سوس اینی آف دو یہ دیکھیں یہ کٹا ہوا ہے لیس ادھرک ہے یہ دیکھیں کٹا ہوا ہے لیس ادھرک یہ دیکھیں اور ساتھ میں چکن کیوبز میں کٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹے پیس ہیں اور فائنل اس کو تھک کرنے کے لیے گریوی برانے کے لیے کون فلاور یہ دیکھیں کون فلاور ادھر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنا پروسیزر سٹارٹ کرتے ہیں اس کو آپ سرب کر سکتے ہیں وائٹ رائس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ سے ہم نے وائٹ رائس پہلے سے بوائل کر لیا ہے اور یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ سرب ہوگا بہت مزی کا ہوتا ہے یہ آج چینس کھیں گے چینس لوگ چینس کو چینس بھی بولتے ہیں چینس میں نے ممی کو اسلام کر لیا ہے نہیں کیا ممی کو اسلام اوہو اوہو ممی کو مما کیا حال چلیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں خریت سے ہیں دار باجن بار باجن کو میرا خاص سلام اور انیتا اور ویکٹوریا کو بھی خاص سلام انیتا کی ہی فرمائش پہ اے بن رہا ہے اے چینس جو ہے چینس سویٹ ان ساور اس میں آپ بے شک آپ سیسیمی سیڈ آئل ڈالیں اس سے آپ کو سی فلیور آئے گا چینس کا یعنی تلوں کا تیل لیکن نہیں ہو تو آپ کوکنگ آئل یوز کر لیں ابھی سب سے پہلے ہم نے جو چکن ہے اس کو اچھی طرح کوک کرنا ہے اس میں میں نے بہت کم مطلب چھ سے دس ٹیبل سپون ڈالے ہیں اس کے اور اس میں اب یہ جو یا ایک سکن اور زیادہ کوکنگ نہیں کرنی اس کی یہ ہم نے جو گارلک ہے یعنی کوٹا ہوا کوٹا ہوا پسا ہوا نہیں کوٹا ہوا جو لہسن ہے اس کو ڈال دیا اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں سوٹے پیاز ہے اس کو بھی ساتھ ڈالیں گے لیکن زیادہ اس کو کوکن نہیں کریں گے اس کو ایسے کریں گے کہ یہ پک جائے سنیرا نہ ہو بلکہ گلابی ہو جائے گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی ناظرین کال آپ نے ہمارا بچوں کا شو ضرور دیکھنا ہے کیٹ سپیشل ہوتا ہے یعنی کیٹو سہر بچوں کی دنیا جو ساڑے نو سے گیارہ بجے آتا ہے تو چار دن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں آپ بھی کہتے ہوں گے یہ تو لینج ہی ہو گئی چار چار دن تک آر رہی ہے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم میں محمدی میں لڑکانا سے بات کر رہا ہوں کان سے لڑکانا سے بات کر رہا ہوں لڑکانا سے سٹھو آئے ہو چھنگے آئے ہو آہ شکریہ کیا کہنا چاہیں گے سر نام بتا دے میرے نام امام بین میں لڑکانا سے بات کر رہا ہوں آپ کپڑکا بہت شکریہ بہت شکریہ امام دین صاحب لڑکانا سے بہت شکریہ آپ کا اور کیا کہنا چاہیں گے یہ بنائیں گے sweet and sourd chicken لڑکانا ماشاءاللہ آپ کو بہت شکریہ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ خود رکھے گا ہماری دوہ آگ کے بی بی کی جو وہاں پہ کبر ہے وہی پہ ہے نا مزار مدر ہی مدر ہی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے بہت پیاری انسان تھی اللہ آپ کو خود رہے گا آپ کی ماتنہ پورش ہے آپ کو ڈارے کا سوچ جو جی میں سارے پرگام آلے سب اللہ خود کرے گا ہمارے دوہ لوگ سانتے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ 무 اس کو اچھا سا س Mediterraneanectives ل видите سندھی گانا سنا دیں دو لائنیا سنایے چلیں So gone بری کچھی هو نا ایک بری ہوتی ہے یا بہت بری کچھی ہونا تو وہ ہو گئی ہے فیر کوئی بات نہیں ہے کچھی اچھا یہ بچ پر میں ہم کہتے ہیں کچھی ہو گئی کچھی ہو گئی یہ دیکھیں واہ کیا خوبصورتی آ رہی ہے اب آپ نے پلیز اس کو پکا کے اس کو بوجیا والا نہیں پکانا انیتا دیکھ لیں جیسی براؤن ہوا ہے براؤن کو لوگ براؤن کہتے ہیں براؤن ہو گیا بہت پیاز اس کو ہم ذرا وہ کر لیں اچھا دی اب ہم نے اس میں یہ بھائی بھائی کے ساتھ بت ہیں چاہی بہت چھوٹے ہیں راکہ ہم سب کھا سکتے ہیں اب ایک بوٹی پہ وہ ہوگی وہ نہیں ہوتا ہے پگم کی پگائی اے ڈز آپ لوگ کھیلتے ہیں بھائی پگم کی پگائی کرنا اس طرح کرتے ہیں جو بھی گیم ہم کھیلتے تھے کوکو برف پانی یا وہ جو چپن چپائی جو دونڈتا تھا تو پگم کی پگائی ہو ہرہی ہے نہیں نہیں دوبارہ کرو یار چیٹنگ کر رہے ہو تو اچھا اس کو اب میں تھوڑا سا آنچ تیز کر لیتے ہیں اوکے مائی گاڈ اس میں اب سارے اب کیونکہ اس کو ہم نے بہت زیادہ اس طرح سالن کی طرح نہیں پکانا تو اس میں میں ڈال رہی ہوں کٹی وی لال مرچ سیزن کرنے کے لیے سیزن سکنولا یہ دیکھیں آدھی تی سپور اس میں کالی مرچ پاوڈر ڈال دیں یا کٹی وی ڈال دیں آپ کے اوپر ہے اور حضب زائے کا نمک میں تھوڑا سا بھی ڈال رہی ہوں پشتیوہ زیادہ ہو گیا تھا یہ پتہ نہیں کوئی خاص نمک ہے گلداد بھائی اور یہ جو جو ہم نے ٹیماتروں کو کلین کیا بیچ میں جو اس کا گودہ ہے وہ بھی آپ اس میں مان رہی ہیں اسی میں شامل کرتے ہیں تاکہ زائے نہیں کریں آپ کوئی بھی آئٹم زائے نہیں ہونا چاہیے اور اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا یہ سویا ساوس کیونکہ آپ نے نمک جتنا ڈال ہے تو سویا ساوس اتنا زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ اور ساتھ میں چلی ساوس فلیور کے لیے افتتاہ ہو رہا ہے ان بھوتلوں کا یہ یہ ڈالا اور مزیدار یہ مولی کے پتے تو نہیں ڈالے کیونکہ زیادہ سالنگ کرنے کے لیے اس میں ایک ٹیبل سپور ہم نے سرکہ ڈالا ہے تو سویا ساوس سرکہ اور چلی ساوس اس میں شامل کیا ہے اب اس کو ہائی فلیم پہ آپ نے پکایا ہے آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ پکایا ہے مطلب تیز آنچ پہ اور میں نے پین جو ہے مزلت لے لیا ہے اس کو اس پین پہ اگر بنائے نا تو زیادہ بہترین ہے اوکے ہلو اسلام علیکم آئے 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 صوری کال دروپ ہوگی اوکے اب آپ نے اس کو فلیش کرنا ہے فلیش اور یہ میں ہائی در اکھ رہی ہوں اس کو بعد میں ہیوز کریں گے اس میں ہم کوک کریں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا تیزی میں اس میں آئے بڑا پین تھا یہ میری گلتی تھی باتوں میں باتوں میں اپ لوگ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں ویٹومن سی ضرور اس موسم میں پی ہیں اتنے مزے کہ فروٹر اور کینو اور مالٹے آگئے ہیں اب بھر آپ نے کیا کرنا ہے دو دو چار چار بیج سمیت نہ کھانا آپ بیج سمیت لوگ کھا جاتے ہیں پتہ سوبہ درخت نکل آئے بیج نکال کے آرام سے کھائیں اس کا جوس نہ پینا سکیں آپ کو ایک چیز میں آپ کو ایک tip بتا دوں چھے اورنجز کا جوس آپ نکالتے ہیں تو آپ سوچے کتنا اور شگر ہے تو آپ سمجھے کہ آپ کو بڑی سیحت that is not good اس سے بہتر ہے آپ دو فروٹر جو ہے وہ کھا لیں گودے سمیت کیونکہ وہ جو اس کا فائبر ہے وہ سارا چلکے میں آپ پھینک دیتے ہیں تو جو جوس ہے اورنجز وہ زیادہ فیٹننگ ہوتا ہے زیادہ شگر ہوتی ہے اس میں اور وہ زیادہ نقصاندے ہو سکتا ہے اگر آپ نے پینا ہے تو اتنا سا گلاس پیئیں جوس کا اتنا بڑا نہیں کہ جوس پی لیا ہے اب تو میں فیٹ ہو گیا ہوں ایسا نہیں ہے there ain't no shortcut to health اب یہ دیکھیں اب اس میں مزہ آئے گا اب اس میں ایسا مزہ آئے گا آپ نے اچھی طرح چکن کو کوک کر لیں سو دیکھیں اپنے تھوڑا سا اس کی اوپر ہلا کے اس کی اوپر لیڈ رکھ رہی ہوں تاکہ جو بھاپ ہے اس سے جو چکن ہے وہ سوفٹ رہتی ہے اور اکڑتی نہیں ہے یہ ایک ٹپ آپ کو میں ہر دفا بتاتی ہوں سو اس کو لیڈا بنائیں گے اس کو جو ویڈیبلز ہے اس کو لیڈا ساوتے کریں گے سٹر فرائے کریں گے اور والا سویڈن سار چکن بن جائے گی انشاءاللہ ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بول رہے ہیں بول رہی ہیں اکرا رانی فرام ہوئیلیا اکرا فرام ہوئیلیا کیسی ہیں اکرا آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ سنائیں بہت شکر عمداللہ آپ سنائیں خیریت سے کیا کہنا چاہیں گی نیا پیڈ ٹھینکیو اماد جی جی ہنے بھی ٹھیک ہوں ہن آچھا میں وائٹ چکن کڑائی کی فرمائش کر رہی ہوں وائٹ چکن کڑائی ہے پچھلے ہفتے بنائی ہے ہم نے وائٹ چکن کڑائی یہ کیا تھا بتائیں کچھ اور بتاؤنا اکرا اچھا تہ والی بریانی تہ والی بریانی اچھا اکرا فرام حویلیا اللہ کیا بتاؤ گلاب جامنہ بتاؤنا اچھا اکرا فرام حویلیا تہ والی بریانی تہ والی بریانی ٹھیک ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ تیم بھی خوش ہو گئی ہے کیونکہ ایک تیر میں دو نشانے ہو جاتے ہیں بلکل اور پرگام اچھا ہے اونا واشنا سیاب بھی پیاری رہ درے ہیں تہنکیو تہنکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا تو یہ مجھے بتائیں آج کے سوال کا جواب کے گینیز بک آ ورلڈ ریکرڈز جو ہے سب سے پہلے کس سن میں شایع ہوئی تھی مجھے پیاری رہاں میں نہیں پہلے لیکن آپ کے پرگام میں اگر مہدب آنا چاہے تو بندہ کیسے آئے آئے کیسے پیدل آئے گاڑی پر آئے میں کیسے آئے نہیں نہیں آپ کے پرگام بیٹھا آپ کو خاص کام آپ کرتے ہیں مطلب کوئی پڑھائی میں یا کوئی آپ کا سکل ہو یا کچھ ایسا آپ کو اندر کوئی اسا ٹیلنڈ جو آپ شوکیس کرنا چاہتی ہیں شو میں ایسا ہے کچھ؟ بس ایسا کچھ نہیں پیٹا پھر ایسا کرو پھر آ سکتی ہیں آپ شو میں شو میں آنا کوئی ایسی بات نہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا آپ کو محنت کرنی ہوگی پڑھائی میں ایکسٹرکولر اکٹیوٹیٹیز میں ککنگ میں بیوٹیشن میں کچھ بھی آپ کریں پھر آپ آئیں ہیں موسیلکم انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 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 کے لام cowboy ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو یہ شملا پیاز اور ٹماتر ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کو پیاز کو انڈ میں ہم نے شملا ڈالنی ہے یہ دیکھیں پیاز اس طرح کی کٹنگ ہے بے شک تھوڑا چھوٹا کر لیں کوئی ایسا مسلا نہیں کہ آپ نے بڑا ہی رکھنا ہے اس طرح یہ را لیں گے اس کے بعد شملا اور انڈ میں ٹماتر ایک دم سے سٹر فرائے کر کے نکال لیں گے لیں گے اس کے بعد شملا پیاز ہے مجھے چھوڑ دے آمارا پھر می دے مارا ہارا دے واہ واہ سوڑی یہ کرتے ہیں یہ پیری آگ سے در لگتا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں کیونکہ یہ کھلا کھلا ہونا چاہیے کون فلاہر کے اندر تو بہت زیادہ اس کو گلا دیں گے نا تو وہ سالن بن جائے گا وہ نہ کریں اس کی چینیز کی اصلی بات ہی ہوتی ہے کہ شورٹ کوکنگ بہت ہائی فلیم پہ اچھا اب میں اس میں ڈال دی ہوں شملو اس کو تھوڑا سیزن کرنا ہے ایسا نہیں کہ اس کو بلینڈ ہم نے دینا ہے کماٹر آپ نے رکھ لینا ہے ایک ہمارے ساتھ کولن ہے تھوڑا سا اس میں چالیں گے سرکا اور سوے ساوس اور چیلی ساوس اور ایک کوولر بھی ہیں ہلا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا میکنی آپ میں ٹھیک چاہہاں جائے آپ اس آپہ پر بات کر رہی ہیں رابیہ اسلامباد کون رابیہ اسلامباد رابیہ اسلامباد کیسی ہے رابیہ خیریت سے آؤں بلکل خورس نائے بلکل بلکل رہیک ہے بلکل جید بہت کیا رہے ہی شکریہ شکریہ مجھے آپ سے کوککک کے حوالے سے کوککک کے حوالے سے ایک سیکند تہہر کیا؟ مجھے ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کوککک کے حوالے سے بلکل نیا پیڈ ملکل رائٹن پیڈ مجھے کڑی پاکوڑا کڑی پاکوڑا بہت ہی آسان ہے اگلے ہفتے کڑی پاکوڑا وائٹ رائز کے ساتھ کڑی پاکوڑا بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے ایسے بن جائے گا گھر میں سب تعریف کریں گے آپ کی انشاءاللہ پہلی دفاع کال کر رہی ہیں نہیں میری تو آپ سے کل بھی بات ہوئی اور لکی لئی آج پر بات ہو رہی ہے اچھا 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 آپ کے سوال جواب میں ابھی کچن سے آئی ہوں بہت ہی آسان ہے چلو ٹھیک ہے ضرور سننا انتک شو دیکھنا اور رات کو ریپیٹ میں ساڑھے دس پجے آئے گا ضرور آپ دیکھنا ٹھیک ہے نا شو ٹھیک ہے نا شو ٹھیک ہے شو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پیاری سی کول کا اب آپ دیکھیں یہ کالر ہونا سے یہ یہ ہم نے اس میں اب تماتر سامل کر دی ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا میں اس میں سوائے ساس ڈالیں یہ اور تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے یہ سرکا اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو بیوٹی that's it ترہا یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا پلیز اس کا کلر آپ نے مینٹین رکھنا ہے جو ٹیسٹ کریں کیا کہ اچھی طرح ٹوسٹ کیا اب اس کے لیے ہم نے صرف ایک چیز بنانی ہے کیا کون فلاہر اور اس میں اب میں شامل کر دوں گی چار ٹیبل سپونز چلی گارلک پیسٹ ساری چلی گارلک ساوس نہیں نہیں ٹھہرے ہیں ٹھہرے ہیں ایک سکن یہ ڈالنے دیں اور اسی میں میں یہ کارن فلاہر جو ہے یہ مکس کروں گی چار ٹی سپون کے قریب یہ پانچ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم پانی شامل کریں گے اس منامانے تھوڑا سا پانی ہی آپ نے ڈالنا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ آپ نے پانی شامل کیا اور اس کے اندر that's it اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ اس سے مر ہونے کے لیے رکھ دیا اور دس بینٹ میں یہ آپ کی ڈش جو ہے اچھا چھوٹی سی بریک ہے نہیں یہ چلے جائیں گے لمبی پہ اوکے ناظین چھوٹا سا وقفہ ہے جس میں آپ ہمارے پرو موز بھی دیکھیں جا کے اور پھر واپس آتے تب تک میں روک جاتی ہوں جی ناظین خوش حامدید واپس آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج بن رہی ہے سویٹن سار چکن انیتا فرم کراچی انہوں نے خاص فرمائش کی تھی ان کی شادی ہے تو ان کے میاں کو وہ بعد میں یہ کھلانا چاہ رہی ہیں چائنیز سویٹن سار چکن یہ آپ دیکھیں یہ اسکردس کی سیچویشن ہے ابھی میں رک گئی تھی کون فلاور جو میں نے مکس کیا تھا دو سے تین ٹیبل سپون وہ میں نے اس میں شامل کرنا ہے اس میں سویٹنس کا جو تچ آئے گا وہ آئے گا جو آپ چیلی گارلک سوس یا ٹومیٹو کیچپ جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون وہ میں نے ایڈ کیا تو اس کا پرفیکٹ فلیور آیا ہے اب آپ نے ہلکا ہلکا چمچ چلاتے ہوئے یہ جو کون فلاور ہے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کی جو گریوی ہے وہ آپ کی مزیدار سی بن جائے زبردست سی اور چلاتے رہنا ہے چمچ کیونکہ پھر سمودھ گریوی بنے گی اور پھر آپ نے اس کو سرپ کر دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے بعد ابھی یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں گلداد بھئی یہ کون فلاور ہی تھا کچھ اور تو نہیں تھا یہ نہیں نہیں ہو رہا ہے دیکھ سکے اوہ آپ لوگ کی وجہ سے نا بریک کی وجہ سے اب میں تھوڑا سا اس کو لیٹ کو لگاتی ہوں ایک کال جلدی سے ایک انٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس ریڈی ٹو بی سرپڈ بلکہ ہم ایسا کریں گے جب بریک کے بعد آئیں گے تب اس کو سرپ کریں کیونکہ اس کو اٹلیس پانچ منٹ تھوڑا سا اس میں سمر کرنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھکنس آرہی ہے یہ دیکھیں تھکنس آرہی ہے اس میں کوئی اس کو آپ کو یہ دیکھیں پرفیکٹلی ڈن اور اتنی سبزی جب ہوگی تو کرنچ بہت پکیوی سالن کی طرح نہیں ہوگی تو آپ کو مزہ بہت آئے گا یہ دیکھیں یہ شوڑ بی سرپڈ لائک دس اس کے اوپر بے شک آپ کالی میٹ شامل کر سکتے ہیں that's it یہ دیکھیں یہ پرفیکٹلی ریڈی ہے اور اس کو میں لیڈ لگا کے that's it تھوڑا سا ہلکی آنچ کروں گی تھوڑی سی اور اس کے بعد لیڈ لگا کے اس کے گرم ہی رہن دیں چولے کے اوپر ہی رہن دیں اب ایسے کر کے اور بس یہ بند ہو گیا ہے اس کے اوپر میں کپڑا رکھ دیتی تاکہ یہ جو باقی جو کسر ہے وہ اس میں پوری ہو جائے گی جب ہم واپس دوبارہ آئیں گے مہمانوں کے ساتھ تو میں اس کا ڈسپلی بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا ہے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو کہ جب وقفہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کنفیوزن ہو جاتا ہے تھوڑا سا سو ایک ہمارا ساتھ کالر ہے اور اس کے بعد آپ سے اور گف شب بھی ہوگی پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام باجی کیا حال ہے کیسے آپ خیریت سے اللہ پس شکر آپ ٹھیک ہے بہت شکر حمد اللہ کیا کہنا چاہیں گے واسیم صاحب انڈے والا حلوہ سے کھا دیں انڈے والا حلوہ ہاں اس کا حلوہ ہوتا ہے کوئی اور حلوہ بتائیں انڈے والا کچھ عجیب ہوا ہے کچھ اور حلوہ بتائیں واسیم چاہتے کوئی بھی حلوہ سکھا دیں کچھ اور نام لے کے بتائیں اگر آپ کا نام لکھا اس تختی کے اوپر تختی کے اوپر میں میدے والا سے خواہ جاؤں کونسی والا میدے والا میدے والا حلوہ مہنگا والا حلوہ مہنگا والا حلوہ میدے کا بھی حلوہ ہوتا ہے سیم زارہ موہ کھول کے بولیں میدے والا حلوہ میدے والا حلوہ اوکی چلو اچھا ہے اسے تو بڑا سستہ علوہ ہوگا گلداد پر ہی تو بہت خوش ہوں گے دوڑتے بے جائیں گے بازار میہدہ لینے کے لیے راضی میرا جو پیویٹ ایکشن ہے وہ یہ ہے گوڑے دوڑا رہے اور ابھی میں نے ایک اور لفظ بولا تھا میں بھول گی مک گھسن کل جو عدیل برکی آئے تھے راضین کل بعد میں اتنا ہسے کہ میرے آنکھوں سے پھر میں توبہ توبہ بھی کی زیادہ بھی ہسے نا گھبرات ہوتی ہے اللہ سے شکر کرنا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ ہس لیے سو اب چلتے ہیں خوبصورت سے آپ کو سانگ سنانا ہے کس کا یہ تو پتہ ہی نہیں ہاں سوری خمارے دی پشتو سانگ ہیں ناظرین میں نے اس کے ٹیزرز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ شان خان اور جیا نوان کا چل کے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد جائیں گے وقفے پہ واپس آئیں گے تو ہمارے سارے مہمان ہوں گے آج بن لیے سویڈن سار چکن انیتا فرم کراچی اور یہ بن چکی ہے چاول میں نے جو وائٹ ہے وہ بھی الہیدہ سرپ کی ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے اس پر آمان رہی ہیں یہ ہماری اس کلر کی ہونی چاہیے یہ دیکھ لیں یمی لیشیس ہماری ڈش جو ہے اتنا ہی کوک ہونا چاہیے پلیز اس کو زیادہ کریں گے تو اس کا سارا جو لک ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو کال کر سکتے ہیں آپ 051-410-2357 پہ اس کو آپ نے تھوڑا سا پریزنٹیشن کی لئے سیٹ کر دینا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی میں جو کالی میچ پاوڑا یہاں کو ٹی وی وہ اوپر سے ہلکا سا آپ نے سپرنکل کرنا ہے بس that's it اور سنگل پلیٹر بھی آپ کو اور یہ وائٹ رائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس منامان رہی ہے یہ ہماری آج کی تارا ڈش is ready دیکھ لیں یہ والی ہم نے جو ہے پورے جو سب لوگ کھا رہے ہیں لیکن سنگل سرونگ میں آپ کو بتاؤں اس کی لوگ کیسی آپ نے کوئی بھی کپ لے لیں اگر آپ کے حزبر نے ہے یا سنگل نے کھانا ہے تو اس کی پریزنٹیشن ذرا بہتر ہو جاتی ہے کسی بھی کپ آپ یہاں بول میں آپ نے چاول جو اچھی طرح فکس کر دینے اس طرح اور پھر ہم یہ جو پلیٹ ہے پلیٹر اس میں اس طرح کریں گے تھوڑا سا آپ اس کو ہلکا سا کریں یہ ہے یہ آپ کا کپ بن گیا اس کی اوپر آپ نے ایک پارسلی اس طرح کر کے یہ رکھ دیا اور ساتھ میں یہ پلیٹر سنگل پلیٹر آپ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ ضروری نہیں کہ یہ بھی میں نے رکھتی ہے اور اس کے اوپر اب میں یہ آپ سرف کر لیں بسم لاما نہیں تھوڑا سا اس کی اوپر ڈالیں اور تھوڑا سا سائیڈ پہ اوکے اے that's it یہ ہم نے یہ سنگل سرونگ یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا تاکہ باقی ڈش تو ہوتی ہے لیکن سنگل سرونگ کا اپنا ایک مزا ہے یہ دیکھ لیں اے that's it یہ ہماری سنگل سرونگ بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ میں نے ادھر رکھ دیا اس کو ہم یہ ادھر رکھ لیتے ہیں اور اس کو کلین کر لیں آپ ایک سکے سائیڈ سے so that اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سنگل سرونگ ہے اس کو بھی آپ آرام سے مزے لے کے کھا سکتے ہیں so تیس بھی کر لوں اور پھر جلدی سے مامانوں کا تارف بھی ہاں اسی کو کرتے ہیں سنگل سرونگ جو ہے سلام آمد رہیم سلام آمد رہیم سلام آمد رہیم آج کے جو میں دونوں مہمان ہیں ان کا سپورٹ سے تعلق ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سپورٹس کو پرموٹ کرتے ہیں ہم لوگ کا چینل جو ہے اور باقی بھی کرتے لیکن ہم لوگ جو کچھ زیادہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں تعریف کرنا چاہوں گی انٹرنیشنل بیڈمنٹن کوچ ہے سی ای او ہے رزی سپورٹس اکیڈمی بہت ہی امیزنگ سے رزیودین احمد صاحب اسلام علیکم اللہ علیکم کیسے ہیں سارے ٹھیک چاہاں گیا بہت اچھا لگا آپ نے اس پرگرام میں بیڈمنٹن جیسے کھیل کو فروغ دینے کی کوشش کی جو کہ عام طور پر لوگ کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کرکٹ کے بات ہی کرتے ہیں لیکن دوسرے کھیل یہ ایسا ورسٹیل گیم ہے کہ اس میں ہر ایس گروپ کا اپنے لون میں بھی بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں بلکل میں خود کہہ رہی تھی ہم لوگ بہت کھیلتے تھے اور بہت ہی ملدے کا گیم ہے لیکن اس کے ٹیکنیکز بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ خوب سارے کپس بھی ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے لیکن نمازہ صاحب بہت ہی پیاری ٹیلنٹیٹ سی پلیئر بھی موجود ہیں اور پنجاب چیمپین ہے گولڈ میڈلیس بینٹ بینٹن پنجاب گیمز بہت ہی پیاری سی کنز کنز ایمان آسلام آسلام کیا حال ہے کنز کنز بھولوں گی آپ کو ٹیک چاہاں ہے ہریت سے جی کیسا لگ رہا ہے صبح صبح اٹھ کے شو میں آنا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا اب یہ بتائیں مجی یہ جو چار کپس پڑے ہیں یہ آپ کے ہیں جی چیک کریں چار کپس بہت اچھا ادھر سے بتائیں یہ واہ ایک سکینڈ یہ واہ یہ کب آپ نے کیا تھا یہ واہ یہ دیویزنیل وہ اس کا تورنمنٹ ہوا تھا اس میں ہوا تھا اور یہ بھی پیٹا زورہ ہونچا بولو دیویزنیل سپورٹس کے جو تورنمنٹ ہوا تھا اس میں کیا تھا دیویزنیل سپورٹس کا اچھا اور اس کے ساتھ یہ بھی اینی تورنمنٹ اور یہ واہ انڈلیٹین ڈبلس اور نظیر یہ دیکھیں اوہ سوری میڈلز کا اچھا پنجاب گیمز یہ بتاو یہ پکڑو پھر میں آپ سے لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بتائیں یہ کب ملا ایسے کر کے دکھائیں یہ دیسٹرک سپورٹس کا دیسٹرک سپورٹس یہ بھالا اور آپ کے ہاتھ میں یہ پنجاب گیمز کا گول میڈل ہے پنجاب گیمز کا گول میڈل ہے اور یہ یہ پنجاب گیمز میں سلور ہے نازین پنجاب گیمز کا سلور واہ انہوں نے سارے میڈلز گھر میں رکھے ہیں واہ 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 اور یہ بھالا یہ یوٹھ کمپٹیشن وارتھاس میں یوٹھ کمپٹیشن میڈل تو بسیقل آپ کے پاس چار زبادست سے گولڈ سلور برونز سارے میڈلز ہیں جی وی ماشاءاللہ سے یہ ہم اس میں رکھتے ہیں سو اور یہ یہ کیا ہے یہ رضی سپورٹس اکیدمی کی شرٹ ہے جو آپ کے لئے ہیں میری 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 لئے ہیں ایکسل یہ تو آپ کے لئے ہیں پتہ نہیں آپ پھردار لگیں ایکسل large یا میری لئے ہیں میری لئے ہیں لائز لارز ہیں کوئی باتیں پیانوں گی جیلی 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 پیاری پیاری سے شکریہ تیر رضی سپورٹس کی طرف سے ان کے جو ہے گفت ہے شکریہ اچھا اب آجاتے ہیں رضی دین احمد صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے ایک اکیڈمی بھی کھولی ہوئی ہے تو اس کے بارے انہوں نے بتائیں ذرا ایکچلی میں بیسیکلی پاکستان نائنٹی سکس میں چھوڑ کے چلا گیا تھا میں بیڈی میٹن انگلینڈ سے منسلک ہوں اچھا اوکے پھر میں پاکستان کی قومی ٹیم کے لئے آیا ہوں یہاں پر دوہزار دس میں جو میں بنگلہ دیش قومی ٹیم کو لے کر گیا وہاں نے ٹھری برونز میڈل لیے اس کے بعد میں نے پاکستان کے کوچس کو ٹرینڈ کیا ایک پرگرام بنایا کہ پاکستان کے اندر ایک ینگ سٹر کو یا کسی طریقے سے ان کو بڑھایا جائے تو یہاں پر کلچر زرہ ڈیفرن تھا وہ ہمارا یورپین کلچر نہیں تھا وہ تو وہاں پر فیر انڈ سیلیکشن سسٹم چلتا ہے پاکستان میں تو سفارش فارش ایپ ہو پھر میرا پرگرام یہ بنا کہ میں کیسے نوجوانوں کو پرموٹ کروں تو میں ڈیپرائیوڈ ایریا میں چلا گیا اچھا میں نے بلوچستان سے الجا سمیہ تارک دونوں بہنیں ہیں فرسٹ بلوچ لڑکیاں ہیں کوئٹا سے جن کو نیشنل چیمپین منایا ٹو تھاؤزن ایٹین میں اور یہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا کہ ہم نے سکسٹی فائیو ایرز میں پہلا بلوچستان کی چیمپین تھی وہ اس کے بعد وہ میرا پاس ایک سال ٹریننگ کرتے رہے ہیں اب نیشنل میں رینکنگ میں نمبر ون تک آگئی ہیں وہ تو یہ رائٹ ایج ہے پھر میں نے کہا کہ میرا اپنا جو شہر ہے راولپنڈی وہ پیسے کیوں رہ جائے یہ بڑا آپ نے ہے کنسانج ہے آپ کی اس میں پھر میں نے کنزا کو پولش کیا کنزا کو مجھے ایک ٹیلنٹی لڑکی نکلی اور مجھے لگا کہ یہ دیووٹیڈ بھی ہے کھیل میں اس کا شوق بھی ہے ان کی فیملی گیم بھی اس کے بھائی بھی کھیلتے ہیں مطلب یہ تو مجھے یہاں سے سپورٹ ملی دوسری بات یہ تھی کہ یہ لڑکی پڑھنے میں بھی بہت تیز ہے لگ رہا مجھے خموش جو ہوتے ہیں وہ بڑے چپے رستم ہوتے ہیں ان کے کھیلنے میں ان کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں ماشاءاللہ اس کے ایٹی پرسنٹ نمبر ہیں ماشاءاللہ ریکارڈ اس نے پنجاب گیم میں قائم کیا کہ جتنے بھی ڈیویزن آئے تھے اس میں گجرات ڈیویزن سائیوال ڈیویزن فیصل آباد سرگوڈا لاہور تمام لڑکیوں کو اس نے میچ جیتا اور ایک لڑکی اس سے ایک گیم بھی نہیں جیسکی یہ ریکارڈ ایک آنو ہے بہت ہے ونڈرفل کنجا آپ کیا پڑھ رہی ہیں آئی سی ایس نہیں نہیں چیزیں آئی سی ایس کیا آئی سی ایس فیزکس فیزکس میں کبھی چپ ہیں کبھی نہیں بولتے فیزکس والے بچے کہاں بولیں گے تو بڑی مشکل پڑھائی ہے یہ کیوں چوز کیا آپ نے فیزکس انٹرسٹ ہے اس لیے آگے جا کے کیا اراد ہے آگے جا کے ماتس میں بی ایس ماتس میں بی ایس مشکل سب لیکٹ ہیں اس کے فیزکس ہے ماتس تو کیا سانٹس بننے کے اراد ہے ایسی شوق ہے انٹرسٹ ہے اس لیے مطلب ایسی آپ شوق کے لیے پڑھیں کوئی اپنے لیے کوئی پروفیشن نہیں چوز کیا ابھی جو مطلب ہوگا پروفیشن وہ میرا مطلب پیشن نہیں ہوگا ایک طرح سے اور زیادہ تر مطلب ماتس کا انٹرسٹ ہے تو اسی سے کوئی فیلد ہوگی تو پھر وہ ماتس انٹرسٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ فیلد جو کس جگہ پہ پڑھ رہا ہے پنجاب پنجاب بنجاب 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 اس سوشاہ نہیں کیا تھا وہ کافی پہل چکا تھا پہنچ ایران روڑ یہ ہے یہ رحمان آباد کی بیک سائد پہ رحمان آباد کی اچھا 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 اران بھائی سو فیملی ادھر ہی آپ کی جی کون کتنے بہن بھائی ہیں چار بہن بھائی ہیں ایک میررڈ ہے اور دو بھائی ہیں اور آپ سب سے چھوٹی ہیں جی سب سے چھوٹی سب سے لادلی ہوں گی آپ کی بات سنی جاتی ہے گھر میں سنی جاتی ہے سنی لیتا ہے کوئی سنی اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں سارے گھر والے بھی اچھا آپ آپ کے جو اکیڈمی اس میں سب سے ٹاپ کی یہی ہیں میرے بہترین لڑکیوں میں بہترین یہ ہیں اور ابھی بھی دو لڑکیاں ہم نے کل سی ٹو نو کرپشن جو ورلڈ کا عالمی دین نیب والوں نے ایک پرگام کیا تھا سی نو ٹو کرپشن تو اس میں بھی ہماری کشمیر روڈ سکول کی سرکاری سکول کی دو لڑکیاں اور ہماری اکیڈمی کی دو لڑکیاں دور نجف اور آمنہ اور عبیرہ اور عائشہ ملک انہوں نے وہاں پہ چیمپنسٹی پھٹھائی ہیں اچھا بیری نائس دو ایسے ریکٹ لے آتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی سی چڑیا کے ساتھ کھیلتے ہوں تو اس کو چڑیا نہ کہیں پلیز آسکر یہی کونسپٹ چل رہا ہے یہ چڑیا چل رہا ہے یہ چڑیا آپ دیکھیں آؤ شٹل شٹل کوک کہتے ہیں شٹل کوک جس کو بھی ہم کہیں وہ کہتے ہیں چڑی چکا کھلتے ہیں نہیں چیر چکا ہم چڑی چڑی نہیں کھلتے ہیں بہت ہی برا ہے لیکن بچپن میں ہوتا تھا کہ شٹل کوک گیا شٹل کوک کھوی وہ ہمیشہ کسی درخت میں فانتے تھا وہپروں والی سب سے اچھی ہوتا ہے جو پلاسٹک والی ہے وہ سب سے بری ہوتا ہے اج کل وہی چل رہی ہے کہ وہ مہنگی ہے لوگ وہفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایسے کھولڈ نہیں کر سکتے ہیں میشی آپ پیٹو گیس آئے ہیں جی ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں ایکشیل ہماری اپنی فیملی میں دیارہ سو میری بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی سپورٹ کی طرف آئیں لیکن انفرطنیٹلی ہم کون سے پریکفارم میں ان کو لے کے جائیں اور کون سے کلاب میں جوائن کروائیں تو اپنے تیز گیس سے پوچھ کے بتائیں کہ ہم کس طرح سے اگر جس طرح کیا تو ان کو بیڈمنٹن میں یا سپورٹ کی طرف لے کے جائیں تو پنڈی اسلام آباد میں کون سے کلاب ہیں جو وہ جوائن کر لے ہیں ہنہ ان کا ہے رازی سپورٹس اکیڈمی ہے اس کا میں ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گی اور تینکیو فر دیس لفلی بیری بیوٹیفل ریس اور پیان لامے میں دیکھو ابھی پوچھ کے بتاتی ہو تو بلکہ نیدہ کے بچے ہیں اور وہ ہیں ان کو آپ جوائن کروائیں تاکہ میرے اپنے بھائی کے بچے ہیں تو we don't have any kind of information رگارڈنگ all these food clubs بلکل اچھا ہے کہ ہمیں information مل جائے گی بلکل بلکل لے نا okay thank you Alveena جی کو سب کو گھر میں بہت سلام okay thank you lots of love بہت سکریہ آپ کا اچھے یہ آپ نے مجھے سب سے پہلے کیوں کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ راول پندی میں رہتے ہیں تو آپ کا کہاں ہے academy thank you very much for this question یہ بہت اچھا ہے کہ پیرنٹس جنہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے زیادہ تر دلچسپی لے رہے ہیں تو پہلے میری بیڈمنٹن اکیڈمی تھی 2008 میں اس کے پاس میں نے اس کو convert کیا ہے اس پورٹس اکیڈمی میں اب ہم اس میں بیڈمنٹن باسکٹبال اور باکسنگ okay اور ایسلیٹکس ٹینیس ٹیبل ٹینیس یہ سب چیزیں اس میں وہ کر رہے ہیں سب ہیں کرکٹ کے لائے ہی نا ساری سپورٹس ہیں ان کے پاس تو ہم لیاکتباگ سپورٹس کمپلیکس بلکل جو لیاکتباگ میٹرو سٹیشن کے ساتھ ہے لیاکتباگ 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 جو میٹرو سٹیشن ہے اس کے بلکل ساتھ میں ہے وہاں پہ ہماری اکیڈمی ریسٹرڈ ہے اور ہم یہ کہنا میں دھائی بجے سے سارے چار بے تک وہاں پر بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے پر کیٹس بھی آتے ہیں اور چھار ایج کے اور بڑے لڑکے بھی آتے ہیں اور پروفیشنل پریئر بھی آتے ہیں ہمارے پر اوکے ان کا ڈھائی سے سارے چار یہ بڑا اچھا ٹائم ہے سکول سے بھی آ جاتے ہیں کھاناوانا بھی کھا لیتے ہیں اور پھر یہ کہ ہفتے میں تو ضرور اور ان کو ایک بات میں یہ بتاؤں کہ ہم نے جو اکیڈمی بنائی ہے this is not an ordinary اکیڈمی کیونکہ میرا سارا جو بیک گرانڈ ہے یہ کام کر رہی ہے اور ریسرچ میں ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ایم او یو کیا ہوا ہے اور میڈیکل میں ہمارے پاس ڈاکٹر بریہ احمد وہ ہمارے بچوں کو ڈیل کر رہی ہیں جس میں بچوں کے انیشیل پرابلمز وہ بھی ہم سالو کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اور ایک پلئر کے لیے ہم اس کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جنس پلئروں کو ہم نے ٹاپ لیول پر لے کے جانا ہوتا ہے آئی مین ہم اس میں بچوں کا ہمیڈیکل بھی ہوتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خواتین کو میڈیکل ہمیڈیکل ہمیڈیکل بھی نام طور پر لو ہوتا ہے بچے کھانا ناشتہ کر کے نہیں جاتے سکول تو ہم ان کے لیے ڈائیٹ وائٹ سب چیزے سلیکٹ ان کے پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں بتاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے جو ایک ایسا سسٹم ڈویلپ ہو جس میں واقعتاً گراس روٹ لیول سے کام کیا جائے آپ کو آپ جائن کیجئے آپ کو بہت مزہ آئے گا وہاں پر پیرنٹس بھی آتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ ضرور جائیے گا ہی نا اور ان کے بھائی کے بھی بچے ہیں اور ان کی سسٹر کے بھی ہیں ضرور جائیں ان کے پاس کافی ورائیٹی آف گیمز ہیں علاوہ کرکٹ کے سو اب میں چاہوں گی رجی اودین احمد صاحب جو کہ انٹرنیشنل بیڈمنٹن کوچ ہیں سی او ہیں رجی سپورٹس اکیڈمی تو ان کی جل کے شوریل دیکھتے ہیں پھر آئی ویری نائس بہت زبردہ صاحب ہیں بہت خوبصورت ہے میرے دل چارے میں بھی جوئن کرلوں کرنے سے یہ فیسیکل فیٹنس کے لیے بیڈمنٹن بڑی انٹرسنگ گئے آپ کا فیس بک پہ اسی نام سے ہے رجی سپورٹس اکیڈمی کے نام سے ان کا فیس بک پہ بھی ہے اور انسٹاگرام پہ بھی ہے اور آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گے اب آ جاتے ہیں ان کا نام ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اور مشکل ہے کنزل ایمان زور سے بتائیں کنزل ایمان آپ کا نام کیا ہے کنزل ایمان کنزل ایمان کا چل کے شوریل دیکھتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنا گولڈ میڈلز جیتے ہیں بیڈمنٹن میں وہ چل کے دیکھیں موسیقی 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 کنزل ایمان چھوڑا سا ذرا ان کو ناشتہ سای نہیں ملا ہوگا ناشتہ میں آپ کو دیتی ہوں آپ تو خوب میں ابھی آپ کے لیے لاتے ہوں زبردار سا اچھا تو یہ آپ کے آنے والے اچھا اس کا کیا کرائٹیریہ ہوتا ہے رجیسی صاحب اس میں مہینے کا کورس ہوتا ہے کیا پوچن ہوتی ہے نہیں نہیں مہینے کا کورس نہیں ہے ہم تو جو بھی بیڈمنٹن سیکھنا چاہتے ہیں اس ہال کے اندر اگر بسکٹ وال ہے تو ہم کئی اور کرا رہے ہیں اسی گے میں لان ٹینس ہے ہم وہ کئی اور کرا رہے ہیں آپ کو ریشٹریشن فارم دیں گے ہم وہ فیلٹ کیجئے گا چھوٹی موٹیز کی فیس ہے ہم نے کوئی ایک زیادہ فیس نہیں رکھی بھی ہے جس تین ہزار روپے ہم بچوں سے فیس لیتے ہیں پر منت پر منت کی اور کتنی کلاسز لے سکتے ہیں وہ اس میں وہ پورا مہینہ لیتے ہیں دیکھیں نازمی پورا مہینہ یعنی کہ 100 روپیز پر دے بھی نہیں بانتا 100 روپیز پر دے بھی نہیں بانتا اور آپ کی زائر ہے اور بھی اسپینڈیچرز ہیں وہ جو آپ چیزیں پروائید کرتے ہیں سپورٹ کی نازمی یہ بچوں یہ تو آپ کے لیے اتنے میں تو دو برگر نہیں آج کل آتے دو برگر نہیں آتے جو آپ پینڈے سے مانگا مانگا کے کھاتے ہیں پھر بیٹ کا ایشو ہوتا ہے تو پلیز اس میں انویس کریں I think this is much better تو آپ بیٹا فاس فوڈ کا کبھی شوق ہے کھا لیتی ہے میں کچھ بھی کھا لیتی ہے کچھ بھی کھا لیتی ہے فٹنس ہے نازمی فٹنس ہو تو آپ کچھ بھی لیکن اس کی اسپیسیفک ڈائٹ ہے جو میں نے آج کی بڑا ایک سوال ہے میں آپ لوگ کے لیے لاتی بھی ہوں آج کی سویڈن سارٹ چکن ویڈ مجھے یہ بتا ہے کہ جب آپ باہر کے ملکوں میں ٹور پہ جاتے ہیں تو کھانے میں جو دککت ہوتی ہے تو اس کا ضرورت ہے وہ کیسے آپ منیج کرتے ہیں بڑی براہ علماتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایک ایک تو میں جب میں ایتھنز یونان جا رہا تھا جی جی پری اولمپکس کانفرنس ہو رہی تھی ٹو تھاؤزنڈ فور تھرے کے اندر ورلڈ سے تمام فیزیو تھرپیس ڈاکٹرز سپورٹس کوچیز وغیرہ وہاں پر آئے ہوئے تھے رائٹ پہلے تو میں ساتھ ائرپورٹ پہ پرابلم ہو گئی تھی میں لندن سے میں لندن میں بیش تھا لندن سے میں ایتھنز جاہا تھا اور میں صبح صبح ائرپورٹ پہ پہنچا کوئی تقریباً چار سالے چار بجے کا ٹائم تھا تو کانٹر پہ جو ڈیکس پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی خاتون وہ سو رہی تھی یا کیا تھا والا عالم ان کو نیند آئی بھی تھی اکا دکا مسافر تھے ارلی مورننگ میں ایسے کر کے وہ بیٹھی میں یوں کر کے میرے سے پہلے ایک مسافر گیا وہ بچارہ اس کو انہوں نے بورڈنگ کرائیا بورڈنگ کرانے کے بعد اس کو سامان و مان بٹن پریس کے بھیج دیا اتنے میں جب میں پہنچ گیا تو میں نے جا کے اپنا بیگ سیدھا سیدھا اس پہ رکھ دیا بیٹلوی لیگ مشین کے اوپر اس محصول خاتون کو پتہ ہی لگا وہ انڈین خاتون کی پتہ نہیں بلہ اس کو نہیں پتہ لگا وہ سمجھی یہ تو ان کا بیگ رہ گیا اس نے بٹن دوایا میرا بیگ چلا گیا without tag oh my god پھے مجھے کہتی ہے کہ ایک سا ٹکیٹ دیجے میں نے ایک ٹکیٹ دیا do you have a luggage میں نے کہا yes I have کہتی ہے where is that میں نے کہا it's gone کہتی ہے it's gone میں نے کہا without tag اب آپ کو پتہ ہے کہ بغیر tag چلا جائے تو کتنی پریس پر پتہ نہیں کہا جائے گا وہ جائے گا تو ایتھنس کی لینڈ میں ہی جائے گا کہتی ہے میں نے سارا کاؤنٹر اس نے بند کیا جلدی جلدی مجھے وہ بیگ ڈھونڈنا ہے کیونکہ ان دنوں تازہ تازہ وہ 9-11 کے کیس بیس ہوئے تھے اچھا اچھا تو انہوں نے بیگ بغیر اس کے چلا گیا تو اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بھی تاری بھاگی 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 یہ میرا پہلا یونان کا وہ تھا بڑی مشکل سے وہ ڈھونڈ کر بیگ لے کر آئی بیگ لینے کے بعد اب وہاں پہ جا کے جس ہوتل میں وہاں میں ٹھہرایا اس میں انگلیش منیو نہیں تھا اب گریگ مجھے نہیں آتی تھی وہاں بڑی پرابلم پیش آگئی خیر وہ ایک جگہ پہ میں نے کھانا کھانے کی کوشش کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں نے کہا یہاں پہ کیا کھانا کھائیں حلال ہے حرام ہے کیا سسترم ہے کھائیں کھائیں لگ رہا بڑی مشکل سے ایک لفظ اس کو سمجھایا تو اس کو بتایا کہ یہ جس لائک فش ہے کوپ فش ٹائپ ہے تو میں نے کہا یہ فش کا نام سمجھ کے میں نے کہا یہ چلو کوپ فش ہے یا کیسی فش ہے اس کو منگا لیا کھایا بڑا اچھا ٹیسٹی تھا نمکین وغیرہ بناتے ہیں مسالہ وصالہ تو نہیں تھے بلکر آنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فش ہے وہاں ہے اس کیسا فیش نہیں آیا ہے مینیوں نہیں پتا ہوں حالات ایسے ہوں کو بڑی عجیبتی سے واقعات ہو سکتے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے لیکن سب سے ایسے موقع پر فش کھا لیں تو سب سے بیس ہے تو وہ یہ فش نکل آئی نا بلیک فش بلیک کورا نکل آئی نا بلیک فش آئی نا میں تو ناظرین آتھ سوچ کئی ہوگا سوچ کئی ہوگا اچھا پیٹا آپ باہر کی ٹور پر کہیں گئی ہو نہیں ابھی تک تو نہیں پلان ہے چیمپینشپ ہونے والی ہے رجی صاحب ہاں ان کی ایک چیمپینشپ ہونے والی ہے دیکھیں ان کو اگر سلیکشن آتی ہے تو یہ باہر ملک میں اگر یہ سلیکٹ ہوتی ہے ابھی یہ جتنی بھی وہاں پر چیمپینشپ ہوتی ہیں اس کی بیڈمنٹن کی تو آپ کو انیوٹیشن آتا ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب لیبل مطلب نیشنل لیبل پر ایک چیز جیتی ہے تو وہ پھر آپ کو کانٹیک کرتے ہیں یہ ابھی نیشنل چیمپین بھی بن گئی ہے ان کو اب انیوٹیشنز آئیں گے جونیور نیشنل چیمپینشپ کے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ پاکستان کا نام بلند کریں لیکن اس کے لیے پہلے محنت کر کے جائیں ہاں تاکہ کوئی تاکہ بدنامی نہ ہو ہاں یہ بات ہے ہمارا کانسپٹ یہ ہے کہ ہم جتنی محنت کر سکیں گے اس لیول پر ہم کریں گے اب آپ نے کھا کے بتانا ہے اوپس ناظرین ایک ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام مشی سہبہ اور سار جو آپ جیس رہے ہیں ان کو بھی سلام فضل و مار کون بول رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں ہیلو کون تھی یہ لے چلے گے ہمارے ساتھ رفو چکر ہو گئے رفو اچھا آپ کھائیں کھا کے بتائیں کیسا مجھے ناظرین بہت مزار میرے چینیز میرا فیوریٹ ہمی کا بھی مجھے خدا ہوگیا اچھا اس میں میں نے کھوپرا چڑکا ہے ہاں صحیح نہیں اچھا کھا آپ پاتا یکی ساتھا ہوں خدا ہوگیا ساردی بھی ہے تو میں نے پہلے نکال لیا ساتھا اچھا ملے مرچے لگے نہیں نہیں آپ کا فیوریٹ کھانے کھانے سارے ہیں کون فیوریٹ بتائیں بریانی 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 آپ کا میں تو پالک گوشت کھاتا ہوں پالک گوشت؟ اچھا خود کیا بناتے ہیں رجی صاحب میں سارا خود ہوں یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے اور میری بیگم جی وہ ابھی بیٹی کے پاس گئی میں ہے کہا؟ ابھی بیگمی ہے اچھا 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 میں ہمیں بنام ہوں ایک بیٹی یونیورسٹی چلی جاتی ہے ایک دوسری ڈاکٹر ہے وہ کنین پر چلی جاتی ہے کھانے شانے میں ہی بکا رہا ہوں اچھا صبح سے شام پہ تو آپ ہمارا شو ضرور دیکھیں آپ کو ایک ڈش ملے گی ونڈرفول انٹرسنگ چیز ہے اچھا تو آپ ہی بنا ہے that's so sweet آئی آپ کے حیرت ہوگی والد کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہوتا ہے تو آپ نے پھر پوری چیزیں بنانے شروع کر دی ہوں گے میں تو سارا فول فریچ کھانے بنا رہا ہوں آپ نے کھایا ان کے ہاتھ تو کھانا؟ نہیں اب آپ کب ان کے لئے بنائیں گے وہاں پہ کوشش کروں گا جلدی بنا سکوں لیکن ابھی پتہ نہیں ان کا کیا شیدول ہے اچھا بیٹا آپ ان کے جو اکیڈمی ہیں اس میں کیا ٹائمنگ ہوتے ہیں آپ کے جانے اچھا بیٹا آپ کے جانے ہیں روز؟ ایڈے؟ جی سنڈے کے لاوہ سنڈے کے لاوہ اچھا ابھی تک آپ کو کتنے مہینے ہو گئے ان کے کوچنگ کرتے ہوئے سال ڈیٹھ سال ہو گئے ایڈے کے لئے ہیں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ جائے رہا ہے اپنے میڈلز بھی اور اتنے کپس جیتے ہیں تو باقی جو سودنن ٹھا ہائیں وہ آپ سے اپنے پہسے ہوتے ہیں یہ بھی دو ہوتا ہوگا ایٹھے لیمیٹر ناظی نکر کو ایک جواب ان کے جو اپنے کو اتنا بڑا کوشت ہے یہ ایسے بولتی ہیں یہ بولتی ہے یسی طرح کام ہے کنسنٹریشن کی زیادہ سپورٹس پہ سار کیا آپ کا پائسیز پائسیز آپ کا کیا ہے پائسیزم لیبرا 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 تو سیر لیبرا ہی لی ہوتے ہیں میرے خالبیں نہیں نہیں طرح وہ لیبرا جو ہے وہ انصاف پسند ہوتے ہیں دونوں طرح بیلنس ہوتا ہے دونوں طرح بیلنس ہوتا ہے بیلنس ہوتا ہے اچھا تو اس میں آپ کیسے آئے اسپورٹس میں؟ ہاں یہ ایکچولی میں نے ماسٹرز ان کیمیسٹری کیا گیا ہے ماشااللہ اور میں میں ضروری ترقیاتی بینک میں ایسسٹن ڈریکٹر اسپورٹس تھا ہاں پاکستان کے اندر میرے زمانے میں میں اس ٹیم ٹاپ پلئر تھا نیشنل میں فرسٹ ایٹ میں آرہا تھا اور یہاں پہ پولٹکس ہو گئی بیڈمنٹن میں یا اسپورٹس میں جو ہوتی ہے پہلر گروپ ہو گیا یہ ہو گیا اس میں پھر میں نے کہا یہ ہمیں تو کھیلنے دیں گے نہیں فیڈریشن کے حالات دنیا کو پتے ہیں تب میں نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا میں آسٹریہ چلا گیا پھر ڈینمارک چلا گیا پھر ورلڈ میں میں انٹرنیشنل کوچ لیما پیرو سے بنا ہوں اچھا پیرو سے نازی نے ساؤت امریکہ میں ہے پیرو ساؤت امریکہ برازیل اور چلی وغیرہ کے ساتھ ہے یہ تو پھر بیس میں نے انگلینڈ رکا پھر وہاں پہ میں نے کہا تو میں اسپورٹس کھیلنے سے ٹرن ہوا کوچنگ کی طرف اچھا یہ بہت اور اسی بہت ڈیفکل آرٹ اسی کمپلیٹ سائنس سکھانا لوگوں کو بہت مشکلہ اس میں بہت پیشنس اور اچھی طبیعت کی ضرورت ہے ورلڈ میں انٹرنیشنل کوچ آپ کی بیڈمنٹن اسپیسیفائیڈ تو ہو سکتی ہے لیکن لیکن آپ پھر آپ کو انٹرنیشنل کوچ کا ڈیزگنیشن دیتے ہیں ایسے نہیں دے دیتے ہیں وہ مل گیا آپ کو تو مجھے پھر مختلف گیمز میں لی گئے میں نے باسکٹ وال میں لیا پھر ہاکی میں لیا انگلینڈ میں سرفنگ ہوتی تھی پانی میں میں نے سرفی میں پھر لیا پھر میں نے دوسری تین چار گیموں میں اور کرنے کے بعد پھر جا کے کیونکہ وہ ہمیں پوری ہر گیم کی فیزیولوجی وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں مسئل وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں ہمیں کمپیٹنٹ ہونا پڑتا ہے ہر گیم کے اندر ہر گیم کے اندر براو شاہمال بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے آج اور ایک امازا کارلری امر ہو ہمانت کاملے کو چیر نہیں مرشی ہمان کی کاریت سے کاریت سے کاریت ہے میں سامان بول رہی ہوں سامان روالپنڈی سامان کاریت سے کاریت سے آپ کا سطر باندھے بتائیں نائنٹین ففتی فائی نائنٹین ففتی فائی بلکل صحیح جواب آپ کا دیکھیں نا سامن اگر کمپیوٹر گیمز پہ دنیا چلتی تو پھر فیفا ورلڈ کا کیسے ہو رہا ہوتا وہاں پہ پھر وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ورچول ہو رہا ہے تو سپورٹس تو ہمیشہ رہیں گی ایسا نہیں ہے کہ کمپیوٹر یا ٹکنالوجی کی ویسے سپورٹ سائٹ پہ ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے اور سر عزی صاحب سے میں ایک پسن کروں گی کہ وہ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا سیج تو سٹارٹ کر دینی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے ترقی کر سکے اور جیسے کندوہ بچی نے سٹارٹ کیا کھیلنا اچھا ایسا ہے کہ آپ کا جواب جو ہے انہیر بتائیں تھانکیو سو مچ سمان سو سویٹ افگو اچھا ایسا ہے کہ بیڈمنٹن یا کوئی بھی کھیل جو ہے نا بچوں کو شروع سے ہی کھیل میں ڈالنا چاہیے تاکہ ان کی بوڈی کی گروہ جو ہے نا وہ ایک سسٹم میں اچھے لیول پر ڈیویلپ ہو جائے بیڈمنٹن کی یا کسی بھی گیم کی رائٹ ایج جو ہے نا وہ تو نائن ٹین کے نائن یارز ٹین یارز یہی والی ایج ہیں اس میں آپ چل سکتے ہیں اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ورلڈ میں جو بیسک گیموں کو سمجھتے ہیں سویمنگ ہے ایچ لیٹکس ہے باسکٹ وال ہے فوٹ وال ہے اس کو ہم بیلنس گروہت کے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بیلکل جب ہم ٹریننگ کراتے ہیں تو اس میں ہم جو فیزیکل فٹنس کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ لگتے ہیں چھوٹوں بچوں کے لیے گیم کی ٹیکنیکل ایکسپیکٹ جو ہے وہ ہم کم رکھتے ہیں جیسے جیسے بچے بڑھتے چلا جاتے ہیں کیونکہ بیڈمنٹن صرف ایک ہاتھ میں اس طرف سے رائٹ ہینڈ سے یا بیک ہینڈ سے کھیلی جائے گی تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایک ہی مسئل ڈیویلپ ہو جائیں گے تو آپ کا ایک ہینڈ بڑا ہو جائے گا اور ایک ہینڈ چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ اس میں زیادہ زور اس پہ لگے گا نا ہاں یہ آپ ایسے کرتے رہیں گے نا یہ یہ کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کا یہ والا جوڑ ہے یہ تھوڑا سا آگے ہوگا نا تو پھر آپ کہیں گے ہیں یہ کیا ہو گیا تو اس میں ہم فیزیکل فٹنس کا جو ایلیمنٹ ہے بچوں کے لیے وہ بیلنس گروہ کر رکھتے ہیں اور جب تک وہ تھوڑی سی بڑے نہیں ہو جاتے دس یارہ چودہ سال میں آجاتے ہیں پھر ہم ان کو اس سائٹ پر لے کر آتے ہیں یہ اس کا کونسپ ہے تو ضرور آپ جوائن کریں ان کی جو اکیڈمی ہیں بچوں کے لیے فر بیڈمنٹن اور پانچ اور سپورٹس ہیں باسکٹ بول ہے یہ آپ کا ٹینس ہے تینس ہے دیابل ٹینسpellتنس بھی ہے انٹریناشنل بیڈمنٹن کوچ ہے یہ کوچ بھی کریں گے آپ کو سکھائیں گے بھی اور رجی سپورٹس اکیڈمی ہے راولپنڈی میں اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں فیس بک پہ آپ اپنے پتہ لے سکتے ہیں اور آج ہی جو آنا اپنے وقت بہت نومن capture皮 ہے کنزا دل ایمان کنیک یو آپ شکریہ آپ نے کوئی بات نہیں کی 있나 لیدہ ہے کوئی بات نہیں کی اگلی تفاہ انشاءاللہ تو بہت مبارک ہو and all the best for the future بہت شکریہ آپ سر کچھ کہنا چاہیں گے بچوں سے میں بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور بچوں کے پیرنٹ سے بھی کہنا چاہوں گا بچوں سے میں کہوں گا بیٹا خوب محنت کریں اپنے آپ کو موبائل کلچر سے باہر نکالیں اور ان کو جتنا اچھا ہو سکے اور پاکستان کے لیے جائنا وہ کام کریں اور والدین سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کا ٹائم اسپیسیفائیڈ کریں ان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں ان کی باڈی گروت کی طرف لے کے جائیں کیونکہ آئندہ فیوچر جنریشن کو سٹرانگ ہونا پڑے گا اگر آپ موبائل کلچر یا ٹی وی کلچر میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ کا پوسچر خراب ہو جائے گا بلکل ایسے ہوں گے نا ایسے بات کر کے بیٹھے ہیں پوسچر کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر آپ خرچہ کریں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو آپ پہلے سے ہی بچوں کو سپورٹس میں لے کر آئیں اور ملک کا نام روشن کریں بالکل نازین اپنی کمریاں جو ہے نا سیدھی کر کے بیٹھے ہیں ایسے نہ بیٹھا کریں ایسی بیٹھا کریں ٹھیک ہے ایک ککسی پیکچر تھانکیو سو مچ رہی نایش بہت شکریہ آپ کا نازین آپ کا بہت شکریہ ٹیم کا بہت شکریہ دیسمبر کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں سیلبریشن کا مہینہ نازین تھانکیو سو مچ بہت شکریہ آپ لوگ کے پیار محبت کا آج کا پروگرام ریپیٹ رات میں ساڑھے دس بجے اور صبح ساڑھے پانچ بجے دیکھنا بھولیے گا اور کل صبح میں اور بطوتہ آپ سے ملیں گے پورے ساڑھے نو بجے کیٹھو سہر بچوں کی دنیا میں سو مس نہیں کرنا آپ نے کل کا شو ضرور دیکھنا ہے سو ٹیک کیر اللہ حافظ مل کے کہتے ہیں بچوں پاکستان زندہ بہت